اپنے سنائی ہوگا اس کا مطلب ہے درخت اور شجرہ کا مطلب نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا اسی وجہ سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شجرہ آج ہم اپنے شیخ سے شجرہ سے مطالق کچھ questions پوچھنا چاہتے ہیں question number one شجرہ کا مطلب کیا ہے question number two یہ شجرہ کب اور کیوں لکھا گیا question number three دیکھا گیا ہے کہ اکثر شجرہ نظم کی صورت میں ہوتا ہے نصر میں نہیں اس کی وجہ کیا ہے question number four آپ نے یہ جو شجرہ لکھا ہے اس کا نام شجرہ قادریہ رضویہ زیائیہ اتاریہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ شجرہ صرف قادری رضوی زیائی اور اتاریہ ہی پڑھ سکتے ہیں یا دیگر سلسلوں سے منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں question number five شجرہ پڑھنے کی کیا فائدے ہیں question number six اگر کوئی شجرہ نہیں پڑھتا تو اسے آپ کیا کہیں گے question number seven فل عوامی اور آخری سوال please شیخ یہ بتائیے کہ یہ شجرہ آخر کہاں سے ثابت ہے شجرہ کا معنی ہے درخت شجرہ کا معنی بھی درخت ہی ہوتا ہے تو کیا شجرہ تین زقون فران کریمہ ہے نا تو شجرہ سجرہ تن شجرہ تین تو شجرہ یہ بھی درخت کو بولتے ہیں اور رہا یہ کہ ہمارا شجرہ جو ہے شجرہ علیہ قادریہ رضویہ اس میں یہ کہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ شریف جلد 26 پیج نمبر 590 پر فرماتے ہیں شجرہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بندے کے اتصال یعنی سلسلہ ملنے کی سند ہے جس طرح حدیث کی سندیں ہوتی ہیں سناد ہوتی ہیں اب مزید لکھتے ہیں کہ شجرہ پڑھنے کے کئی فوائد ہیں اول پہلی پہلا فائدہ یہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے اتصال یعنی سلسلے کے ملنے کی سند کا حفظ یعنی حفاظت دوسرا شجرہ علیہ بار بار پڑھنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے سلسلے طریقت کے اتصال یعنی ملنے کی سند یعود ہو جاتی ہے جو یقینا سعادت ہے کیونکہ جب مرید کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے جس مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کا سلسلہ ان مشایخِ ازام سے ہوتا ہوا نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اس کے دل میں اپنے مشایخ کے محبت مزید بڑھے گی اور صالحین سے محبت اخراوی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے حدیث پاک میں یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے نمبر دو صالحین یعنی بندوں کا ذکر کہ مجی میں نزول رحمت یعنی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے یعنی شجرہ شریف پڑھنے سے صالحین یعنی نیک بندوں کا تذکرہ نصیب ہوتا ہے اور ذکر صالحین نیک بندوں کے تذکرہ سے رحمت نازل ہوتی ہے حدیث پاک میں کہ نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کے لئے کفارہ ہے یہ دراصل ان کا قول ہے حضرت شیخ سفیان بن او یعنی رحمت اللہ لے کا قول اس میں اللہ والوں کی باتیں میں نقل کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کے لئے کفارہ ہے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے اور ایک روایت میں یہی نیک بندوں کا ذکر جو ابھی میں روایت پڑی عارب باللہ سید عبدالوعید بالدرامی عارب باللہ سید عبدالوعید بالگیرامی رحمت اللہ لے سبعہ سنابل میں فرماتے ہیں مشاہد کرام رحمہم اللہ کا ذکر سچے مریدوں کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ان کے واقعہ مرید ان کے ایمان پر تجلیاں ڈالتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق مہدیز دیلوی رحمت اللہ لے اخوار اخیار کے مقدمے میں فرماتے ہیں رحمت اور سبب قرب الہی ہے کہ اللہ پاک کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے تیسرا فائدہ نام بنام اپنے آقایان نعمت اس لئے کے مشاہد کو عیسیٰ لسواب کے ان کی بارگاہ سے موجیب نظرِ عنایت یعنی نظرِ کرم ہونے کا سبب ہے مطبع ہے کہ نام بنام اپنے سلسلے کے مشاہد کرام رحمہم اللہ السلام وہ عیسیٰ لسواب کا موقع ملتا ہے اور یہ ان کی بارگاہ سے نظرِ کرم ہونے کا سبب ہے جب مرید چاجرِ عالیہ مابندی سے پڑتا ہے سلسلے کے بزرگوں کی عرواہِ مقدسہ کو عیسیٰ لسواب بھی کرتا ہے تو اس سے ان بزرگوں کی عرواہِ مقدسہ خوش ہوتی ہیں اور عیسیٰ لسواب کرنے والے مرید پر خصوصی نظرِ عنایت کی جاتی ہے جسے مرید کو دینی ہو دنیا بھی بے شمار بھرکت نہیں حاصل ہوتی ہیں چوتھا فائدہ جب یہ یعنی شجرِ عالیہ پڑھنے والا اوقاتِ سلامت یعنی راہ میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے بزرگوں کا نام لہوا رہے گا تو وہ اوقاتِ مصیبت یعنی کسی بھی پریشانی اور مشکل کے وقت میں اس کے دستگیر ہوں گے یعنی ان کی مدد فرمائیں گے اللہ کے پیارے پیلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے تو خوشحالی میں اللہ پاک کو پہچان وہ مصیبت میں تجھ پر نظرِ کرم فرمائے گا یعنی جب شجرِ عالیہ پڑھنے والا خوشحالی میں اپنے سلسلے کے مشاہش کے کرام کا نام لےوا رہے گا تو وہ اوقاتِ مصیبت میں نہیں کسی بھی پریشانی اور مشکل کے وقت اس کے دستگیر ہوں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ اُلکریم تو یہ شجرے میں جو نام لے لے کر پڑھتے ہیں تو یہ بزرگوں کے نام لینا خود یہ بھائی سے برکت ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جس میں آپ نے کچھ ابھی سنیں سلو علی الحبیب ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ شجرہ کب اور کیوں لکھا گیا اپنا شجرِ قادریہ تو آل عزت رحمت اللہ کی طرف منصوب ہے تو بعد میں آنے والے مشاہخ نے یا ان کے چاہنے والوں نے اپنے اپنے شیخ کے اشار کا اضافہ کیا ہے جیسے کہ اس میں پرز یا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریہ شہز یا الدین پیرے با سوا کے واسطے یہ شہر بھی ذرہ کسی نے اضافہ کیا ہے کیوں مطلب بات والوں نے اضافہ کیا ہے یہ اس کے کل تئیس اشعار ہیں ججرِ قادریہ رضویہ کا اس کے ابتدائی اٹھارہ شعار اور مقتہ انہیں آخری شیریمہ مہلے سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لے کا کلام ہے ملک العلماء اٹھارہ شعار اعلیٰ حضرت میں لکھے باقی دوسروں نے اپنے احساب سے بڑھائی ہیں تاکہ ہو سکتا بڑھاتے چلے جائے ایک سوال یہ تھا کہ اکثر شجرہ نظم کی صورت میں ہوتا ہے نصر میں نہیں ہوتا نصر کیا ہوتا یہ بھی افضاحت ہو جہے ساتھ نظمی اشعار میں پڑھتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیہ کے واسطے یہ اشعار میں ہم پڑھتے ہیں یہ اس کو نظم ملتے ہیں اور نصر یہ کہہ جو میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ سب نصر ہیں اس کا نام شجرہ قادریہ رضویہ زیائیہ اتاریہ اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ شجرہ صرف قادریہ رضویہ زیائیہ اور اتاریہ ہی پڑھ سکتے ہیں دیگر سلسلوں سے منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا پڑھیں تو خیر منہ تو نہیں ہوتی لیکن یہ کہ وہ تارک اپنے اپنے سلسلے کا عام دور میں پڑھیں بس خود سلسلے والے کیوں نہ پڑھتے ہیں ہم توڑی پڑھتے ہیں سستی ہوتی ہے اپنے اپنے سلسلے کے پڑھنے چاہیے اگر دوسرے سلسلے کے کوئی پڑھتا ہے اس میں بھی ظاہر نقصان نہیں ہے بزرگوں کا نام لینا کوئی پابندی تو ہے نہیں دعا مانگنا دعا ہی تو اس میں بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے شجرہ کہاں سے ثابت ہے شجرہ کہاں سے ثابت ہے تم منع کہاں ہے منع بھی نہیں ہے جو منع نہیں ہوتی وہ چیز تو ثابت ہی ہوتی ہے بہت ساری باتیں اسی جو ہم کرتے ہیں آپ کے سر پہ مزدین پنکے گھوم رہے ہیں آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ مزدین نبی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مزدین پنکہ تھا یا پنکے تھے یا صحابہ کرام کے دور میں پنکے اس دور میں بھی نہیں تھے آپ پنکے ثابت کر دیں یہ کہ اس کا منع نہ ہونا یہ ثابت ہے سمجھو کہ کسی چیز کا کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ خود دلیل جواز ہے جائز ہونے کی دلیل ہے برنہ تو بہت ساری مسجدیں لینٹر کی جو بنی ہوئی ہیں کونکرٹ کی تو پہلے مسجد نبی شریف تو اس طرح کی نہیں تھی یہ سریوں کے پلر تھے بلکہ وہ کھجور کے تنے کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے جو پتے لگے ہوتے ہیں یہ تنے کے پلر تھے مسجد نبی شریف کی کچھ اٹائیاں وغیرہ ٹیل دی گئی تھی چت تھی افتہ مضبوط چت پھر اپنے ایسی آگئے نبنکہ منع ہے ایسی منع ہے لینٹر کی چت منع ہے یہ بہت ساری چیزیں کیونکہ منع نہیں ہے تو وہ ثابت ہیں یہ جائز ہوگی منع دادمی قدم بھی نہیں بڑھا سکتا پھر اردو میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعایہ شہر اور وسیلے کے دلائل ہیں ببتگو علیہ الوسیلہ اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اسی طریقے سے جو آدھیس طیبہ کے اندر وسیلہ اختیار کرنے کے حوالے سے بالخصوص دعا کے اندر وسیلے کے طور تو یہ سارے دلائل اس کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہوگا ہاں ظاہر ہے کہ وسیلہ ہی تو مانگ رہے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یہ شروع کا یہی ہے کہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر رحم فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مولا کہنات رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ مطرمہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جب تدفین کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں پر جو دعا مانگی اس دعا میں بھی کلمات اسی طرح کہ اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت عصد ان کی مغفرت فرما وَوَسْءِ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِّشِكَ وَالْأَنْبِيَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی قبر کو وسط اتا فرما اپنا وسیلہ حضور علیہ السلام نے دیا اور مجھ سے پہلے فرما جتنے بھی انبیائے ان کا بھی وسیلہ ان کی قبر کو وسط اتا فرما حضور علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قرآن پاک میں خود وسیلے کے حوالے سے اور بھی دلائل موجود ہیں تو شجرہ کے اندر جتنی چیزیں وسیلے کے ساتھ دعائیں کی جاری ہیں قرآن پاک میں شجراتا یعنی دونوں طرح شجر بھی ہے اور درخت کے لیے اور شجرہ جو آپ نے فرحا ایک وہ آیت ہے ایک شجر من زکوم ولا تقربا ہاتھی الشجرہ تو درخت کے اس طرح دونوں طرح کے یہ ہیں یعنی شجرہ بھی ہے شجر بھی اور وہ جو اظام کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے سب ہی تو پڑھتے ہیں اس کا نام دعا وسیلہ صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد اس وقت نگران مرکزی مجلے سے شورہ موسیقی